موسیقی کارس کر کے جب ہم سام کی سفائی کرتے ہیں اس سفائی کے ساتھ ساتھ جو بیماری ہے اس کو ہم پیچھے سے دوئے کے روپ میں نکالیں ایسا سنکل کر سکتے ہیں دوسرا ہے جو ریلیکسشن جو ہم کر رہے ہیں سپوز آپ کو لیور میں پرابلم ہے یا سکلین میں پرابلم ہے جس کے وجہ سے آپ کو اندر ٹینشن دیتا ہے پیڑا رہتی ہے تو جیسے جیسے ہمارا ریلیکشن ہوتا جاتا ہے پاؤں سے اڈیوں سے چانگیں پیٹ وہ پیٹک کرتے ہیں بعد میں ایک حیان کرنا ہے کہ یہی ارجہ جو ہے دلتی ماج سے میرے سرین میں جو ارجہ اروج یدائی ہے وہ آ رہی ہے وہ میرے لیور میں بھی آ رہی ہے وہاں ہاتھ لے جائیے لیور پر رکھ لیتی ہے یہاں باہر کے پاس سے اور سوچیں کہ وہی اینلجی لیور کو ہیل کر رہی ہے اس کو ارجہ دے رہی ہے سکلین ہو تو سکلین پہ آ رکھ دیجئے کڈنی ہو تو کڈنی پہ آ رکھ لیجئے تو اس سے بہت پنک پڑے گا اور سامن کی صفائے کے دوران خیال کرنے کہ میرا لیور بھی ٹھیک ہو رہا ہے اب اچھا ہو رہا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا ٹیسری میتھرڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو کسی ایک ہی رکھ کو پسند کریں جس کے ساتھ اپنے پیٹھ لگا کے بیٹھ سکو اس کی جو گرد ہے وہ اپنے پیٹھ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے سیم نہیں تو چھوٹی ہونی چاہیے اس پہ سپورٹ کے ساتھ بیٹھ جائیے بیٹھنے سے پہلے رکھ سے پھارک نہ کرو کہ مجھ میں سے جو آپ کو چاہیے وہ لے لو لیکن ہمیں کچھ آرگیاں دو سکتی دو تو وہ اس کی آرگیاں سکتی ہم کو ٹرانسبر کرے گا صرف پانچ میریٹے بیٹھو لیکن پھارک نہ کر کے بیٹھو سو آپ کو میں نے تین میتنکس بتائی گا موسیقی